آگے بڑھتے ہیں کیا سرکار کے نئے آفر کو مانیں گی کسان آخر کیسے بجھے گی کسان آندولن کی یاگ چھبیس دن گزر چکے ہیں کسان ڈٹے ہوئے ہیں سرکار باتچیت کے لیے بلا رہی ہے لیکن کسان کچھ بھی سننے کو راضی نظر نہیں آتے کل بھی سرکار نے چالیس کسان سنگٹنوں کو خط لکھ کر باتچیت کے لیے بلایا ہے لیکن اب تک کسانوں نے سرکار کے اس آفر کا کوئی جواب نہیں دیا ہے بلکہ کسانوں نے اپنا آندولن اور تیز کرنے کی چھتاونی دی ہے اس بیچ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کرشی قانون کو لے کر کسان ورسس کسان کی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے اصل میں ہزاروں کسان کرشی قانون رد کرانے کی مانگ کو لے کر دلی کے بارڈر پر ڈٹے ہیں تو کسانوں کا ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو کرشی قانون کے سمرتھن میں ہے انہیں کسان قانون پر کوئی کنفیوجن نہیں ہے یعنی اب کسان آندولن کے بیچ کسان ورسس کسان کی لڑائی نظر آ رہی ہے سرکار ترکی طرف سے آندولن ختم کرانے کی کوشش ایک بار پھر سے ہوئی ہے کہ ان سرکار نے آندولن کر رہے چالس کسان سنگٹنوں کو باتچیت کا نیوتا بھیجا ہے یہ نیوتا تب بھیجا گیا جب پانچ دور کی باتچیت اب تک بے نتیجہ رہی ہے کسان آندولن کا کوئی بھی سمادھان اب تک نہیں نکل سکا ہے نو دسمبر کو سرکار اور کسانوں کے بیچ آخری دفعہ باتچیت ہوئی تھی تب اگلی باتچیت کب ہوگی یہ سرکار نہیں بلکہ کسانوں پر چھوڑ دیا گیا تھا سرکار نے کہا تھا کہ کسان اپنی سویدھا کے مطابق باتچیت کی تاریخ بتائیں سرکار کی طرف سے کسانوں کو پانچ پننے کا جو خط بھیجا گیا ہے اس میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس چھوڑی میں لکھا ہے کہ دیش کے کسانوں کے سمان میں سرکار کھلے من سے پوری سمویدنا کے ساتھ سبھی مددوں کے سمادھان کے لیے پریاس رتھ ہے اس لیے بھارت سرکار نے آندولن رتھ کسان سنگٹنوں سے کئی دور کی باتچیت کی ہے ان وشیوں پر دیش کے ان کسان سنگٹوں کے سجھاف کے سمان میں بھی وارتہ کے دور کھلے رکھی گئے ہیں سرکار کی طرف سے لگتار آندولن رتھ کسان سنگٹنوں کے پرتنیتیوں سے الگ الگ وارتہ کا بھی پریاس کیا جاتا رہا ہے ایسے میں پھر سے باتچیت کے لیے سویدھا نسار تاریخ بتانے کا کشت کریں جس سے وگیان بھون نئی دلی میں بیٹھک آئیوجیت کر کے سمادھان کیا جا سکے جس سے آندولن سماپ تھو سرکار باتچیت کا آفر دے رہی لیکن کسان اب بھی اڑے ہیں آج کسان چوبیس گھنٹے کی بھوک ہرتال کر رہے ہیں کسانوں کا فورڈ پلان بھی تیار ہے 23 دسمبر کو کسان دوس منانے کی تیاری ہے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ 23 دسمبر کو وہ کسانوں کے سمان میں اپنے اپنے گھروں میں ایک وقت کا کھانا نہ بنائیں کسانوں نے 25 سے 27 دسمبر تک ہریانہ میں سبھی ہائیوے پر ٹول وصولی روکنے کا حوان کیا ہے اس کے علاوہ 27 دسمبر کو پی ایم کے مند کی بات کے کارکرم کے دوران تھالی بجا کر ویروت کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے